بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج تیس میں دو ہزار اکیس بروز اتوار اٹھارہ شوال بم تابق چودہ سو بیاری سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور تازہ ترین خبروں سے بروقت نگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لئے لاتے ہیں سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹیسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج کے نیوز پلٹن میں بہت سے اہم خبروں پر بات ہوگی بات ہوگی کرونا ویکسین کی بات ہوگی اگامہ کی اور اس کے علاوہ چھٹی والوں کی اور فلائٹ سے متعلق اہم اپ ڈیٹس کی بات ہوگی اور بھی بہت سے اہم خبریں شامل ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ کرونا سے صحتیاب ہونے والوں میں سعودی عرب اور امراض سر فہرست خلیجی محکمہ شماریات نے کہا سعودی عرب قطر اور امراض نے کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی شرعہ کے حوالے سے سر فہرست ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق خلیجی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ خلیجی تعاون کانسل میں شامل ممالک میں کرونا سے متاثرین کے انیس لاکھ تہتر ہزار تین سو بارہ مصدقہ کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں ان میں سے اٹھارہ لاکھ اکتر ہزار سات سو تین افراد سے حتیاب ہو چکے ہیں خلیجی محکمہ شماریات نے بتائے کہ وائرس سے قطر میں ستانوے اشاریہ نو فیصد متاثرین سے حتیاب ہو چکے ہیں متعدہ عرب امراض دوسرے نمبر پر ہے جہاں صحتیاب ہونے والوں کا تناسب چینوے اشاریہ چار فیصد ہے سعودی عرب چینوے اشاریہ ایک فیصد کے حوالے سے تیسرے نمبر قویت پچانوے اشاریہ ایک فیصد سے چوتھے اور امان بانوے اشاریہ دو فیصد سے پانچوے اور بحرین ستاسی اشاریہ نو فیصد سے چھٹے نمبر پر ہیں خلیجی مرکز نے بتایا کہ جی سی سی ممارک میں کرونا وائرس کے مجموعی اداد و شمار کے مطابق اب تک اکتیس ملین سے زیادہ کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں اس سے پہلے اکبار ٹونٹی فور نے بلومبر گراف کے سروے کے حوالے سے بتایا تھا کہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے والے دنیا کے بیس بہترین ملکوں میں سعودی عرب اور یو اے ای اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں ریاض میں متعدد وارداتوں میں ملوث افراد گرفتار ریاض پولیس نے چوری کی کئی وارداتوں میں ملوث افراد کو گرفتار کیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے درجمان میجر خالد القریزس نے بتایا کہ ایک شخص نے کسی دکان کے سامنے کھڑی سٹارٹ حالت میں گاڑی جو ہے وہ چوری کی ہے گاڑی میں شہری کا آٹھ سالہ بچہ بھی تھا جسے چور نے آگے جا کر بحفاظت اتار لیا تھا انہوں نے کہا کار چور کی شناکت ریکارڈ وقت میں ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا پتا چلا کہ وہ ایک تیس سالہ شہری ہے جسے تفتیش کے بعد پبلک پروسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا دوسری طرف ترجمان نے بتایا کہ شہر میں کیفے شاپس اور دکانوں میں چوری کرنے والا ایک گروہ بھی پکڑا گیا ہے یہ لوگ رات کے وقت کیفے شاپس اور دکانوں کے تالے توڑ کر اندر جاتے اور کیش سمیت قیمتی اشیاء چورا کر لے جاتے گرفتار شدگان دو شہری ہیں جو عمر کی تیسری دہائی میں ہیں انہوں نے چھے دکانوں میں چوری کا اصطراف کر لیا ہے مذکورہ افراد کے قبضے سے بائیس ہزار ریال ضبط ہوئے ہیں ان سے تفتیش جاری ہے سعودی خواتین اپنے بچوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھول سکتی ہیں ساما نے کہا ہے کہ وہ خواتین کو اپنے بچوں کی طرف سے اس وقت تک بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے گی جب تک وہ نابالک ہیں عرب نیوز کے مطابق ساما نے اپنی ویب سائٹ پر ایک سرکلر میں کہا کہ خواتین کو اپنے بچوں کے امور کے لیے بائی اختیار بنانا چاہتے ہیں اکاؤنٹ بچوں کے نام پر ہوگا لیکن ماں کے اکاؤنٹ کے ماتحت ہوگا سعودی عرب عالمی بینک کے خواتین کاروبار اور قانون کی دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں ایک سور نوے معاشیتوں میں سر فہرست ہے زیادہ رقم اور جیولری کا اقرار ناما جمع نہ کرانے والے مسافروں کو پبلک پروسیکوشن کے حوالے کرنا شروع ہو گیا سعودی عرب میں ساٹھ ہزار ریال اور اس سے زیادہ مالیت کے زیورات یا کرنسی کا اقرار ناما جمع نہ کرانے والے مسافروں کو پبلک پروسیکوشن فوجداری کی عدالتوں کے حوالے کیا جانے لگا ہے اوقاز اخبار کی ریپورٹ کے مطابق ریپورٹوں سے پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب سے باہر جانے والے وہ مسافر جو ساٹھ ہزار ریال یا اس سے زیادہ کی رقم یا اتنی رقم یا اس رقم کے برابر زیورات کا فارم نہ بھرنے والوں کو تیارے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے روک کر پبلک پروسیکوشن کے حوالے کیا جا رہا ہے اور پبلک پروسیکوشن کے اثران انہیں فوجداری کی عدالت کے حوالے کر رہے ہیں اکامہ پر لگی تصویر تبدیل کرانے کا طریقہ کار کیا ہے سعودی عرب میں گھر ملکیوں کے لیے اکامہ اور رہاشی قوانین واضع ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے ایک شخص نے جوازات سے ٹویٹر پر پوچھا کہ اس کی تصویر ٹھیک نہیں آئی کیا میں اپنی اکامہ میں تصویر تبدیل کروا سکتا ہوں جوازات کی جانب سے بتایا گیا اکامہ کارڈ میں تصویر فنگر پرنٹ لیتے ہوئے لی جاتی ہے جو جوازات کے ریکارڈ میں محفوظ رہتی ہے تصویر تبدیل کرانے کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے دفتر سے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپائنمنٹ لی جائے اس کے بعد دفتر جا کر نئی تصویر سسٹم میں اپلوڈ کرائی جا سکتی ہے نئی تصویر اپلوڈ کرانے کے لیے پاسپورٹ لے جانا ضروری ہے جس کی تصویر بھی نئی ہونی چاہیے واضح رہے جس وقت سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم جاری کیا جا رہا تھا اس وقت غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ کے وقت لی جانے والی تصویر ہی اکامہ کارڈ پر پرنٹ کی جاتی ہے بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے چہرے کے نقوش میں آنے والی تبدیلیاں کافی نمائیں ہوتی ہیں اس لیے وہ تصویر تبدیل کروانا چاہتے ہیں تصویر تبدیل کرانے کے لیے مناسب وجہ بھی بتانی ہوتی ہے جبکہ ڈاکومنٹ کے طور پر نیا اور ویلیڈ پاسپورٹ بھی جوازاد کے اہلکار کو پیش کیا جاتا ہے جس میں موجود تصویر کا معاظنہ کرنے کے بعد اکامہ میں بھی نئی تصویر اپلوڈ کی جاتی ہے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اس کے سائے خاص فیملی ڈرائیور کا خروج نہائی لگا ہوا ہے اگر وہ سعودی عرب سے نہیں گیا تو کیا کرنا ہوگا جوازاد کی جانب سے جواب میں بتایا کہ خروج نہائی کے بعد ساتھ دن کے محلت ہوتی ہے خواہ وہ فری ویزے کا کارکن ہو یا تجارتی ادارے کا مقررہ ساٹھ دن کے اندر اندر جانا ضروری ہوتا ہے مقررہ مدد ختم ہونے کے بعد ایک ہزار ریال جرمانہ لگایا جاتا ہے جس کے بعد اکامہ کے مدد باقی ہونے کی صورت میں دوبارہ خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے واضح رہے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ کے قانون کے مطابق ویزہ لگنے کے بعد ساٹھ دن کی محلت دی جاتی ہے اس دوران اگر سفر نہ کیا جائے تو اضافی مدد ختم ہونے سے پہلے خروج نہائی کینسل کرانا لازمی ہوتا ہے خروج نہائی ویزہ سار دن کے اندر کینسل نہ کرائے جائے تو ایک ہزار ریال جرمانہ لگتا ہے جب تک جرمانہ ادا کر کے سسٹم میں کارکن کی فائل دوبارہ ایکٹیویٹ نہ کر دی جائے اکامہ کی تجدید نہیں کی جا سکتی اگر خروج جوزہ کی مدد کے دوران اکامہ ایکسپائر ہو جائے اور کارکن بھی نہ جائے تو اس صورت میں جب تک اکامہ تجدید نہ کرائے جائے دوبارہ خروج ہوتا یعنی فائنل ایکسٹ ویزہ حاصل کرنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا فائنل ایکسٹ یا ایکسٹ اینٹی ویزہ کے اجرا کے لیے والیڈ اکامہ ہونا لازمی شرط ہے اس لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے کہ اگر فائنل ایکسٹ ویزہ حاصل کر لیا جائے اور سفر کا ارادہ کینسل ہو جائے یا پوسپون ہو جائے تو پہلی فرصت میں ویزہ کینسل کرائے جائے تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے سائی خاص کے ویزے پر مقیم ایک شخص کی جانب سے جوازات سے دریافت کیا گیا کہ دو ماہ بعد خروج نہائی پر اپنے ملک جانا چاہتا ہوں اس صورت میں کیا کرونا ویکسین لگانا ضروری ہے جوازات کا کہنا تھا سعودی عرب سے سفر کے لیے ویلیڈ ایکسٹ ویزہ اور ائرلائن کی کنفرم ٹکٹ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کے سفری قوائد کے مطابق عمل کیا جائے فائزر ویکسین کی پہلی خیب پاکستان پہنچ گئی فائزر بائنٹیک وی کرونا ویکسین کی پہلی خیب پاکستان پہنچ گئی ہے قومی دارہ صحت کے اگزیکٹیو ڈریکٹر میجر جنرل عمر اکرام نے بتایا کہ تصدیق کی انہوں نے کہ فائزر ویکسین کی پہلی خیب پاکستان کو منزل کی ہے ان کے مطابق فائزر ویکسین کی ایک لاکھ چھ ہزار خوراکے پاکستان پہنچ گئی ویکسین کوویس کے تحت پاکستان کو فراہم کی گئی ہے خیال رہے اس سے پہلے جو ہے کوویس کے تحت پاکستان کو ایسٹرازنکا کی بارہ لاکھ خوراکیں ملی تھی وزیراعظم کے معامل خضوصی برائے صحت فیصل زلطان نے کہا کہ پاکستان نے چینی کمپنیوں سے کرونا ویکسین کی ایک کروڑ تیس لاکھ خوراکیں خریدی ہیں برطانوی خبر سے ادارے رویٹرز کو ایک انٹریویو میں فیصل زلطان کا کہنا تھا کہ اگلے دو مہینوں کے دوران پاکستان کو کرونا ویکسین کی ایک کروڑ چون لاکھ خوراکیں مل جائیں گی پاکستان اس وقت کرونا ویکسین چینی کمپنیوں سائنو فارم کینو سائنن اور بائیو اور سینو ویکس سے خرید رہا ہے حکومت نے پرائیویٹ شعبے کو روسی ویکسین سپرٹنک فائیو درامت کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے چینی کمپنیوں سے کرونا ویکسین کی ایک کروڑ تیس لاکھ خوراکیں خریدی ہیں انہوں نے کہا جون تک پاکستان کرونا ویکسین کی ایک کروڑ چون لاکھ خوراکیں مل جائیں گی ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیارہ امو مالک سے مزید مسافروں پر سعودی عرب آنے پر پپنتی ختم کرتی گئی سعودی وزارت داخلہ نے کیارہ امو مالک سے مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی ہے سعودی پریس اجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے دو فروری دوہزار اکیس کو جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں سفارتی عملے صحت عملے اور ان کی فیملی کے علاوہ بیس ممالک سے لوگوں کے سعودی عرب آنے پر پپندی لگائی کی تھی اب وزارت نے کروڑا سے متعلق مذکورہ ملکوں میں صحت حکام کی جو رپورٹ ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد ان بیس ممالک میں سے گیارہ ممالک سے مسافروں پر جو سعودی عربانی کی پبندی اٹھائی چاہ رہی ہے اور اس میں سر فہرید متحدہ ارب امرہ یو اے ای ہے جس پر پبندی لگنے کے بعد بہت زیادہ لوگ انڈیا پاکستان کے وہاں پس کر رہ گئے تھے اس کے علاوہ جرمنی امریکہ آئرلینڈ اٹلی پورٹگال برطانیہ سویڈن سویڈرلینڈ فرانس اور جپان سے بھی مسافر اب سعودی عرب آ سکتے ہیں وزارت نے کہا مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافر جن کو استثناء نہیں انہیں ہوتل کرنٹی نہ کرنا ہوگا مذکورہ ممالک کے مسافر پر پبندی اتواع تیس مہی رات ایک بجے سے ختم ہو چاہے گی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے سعودی گاکہ کا نیا سرکلر چاری کر دیا گیا مسافروں کو لانے کے لیے فضائی کمپنیوں کو اجازت نامہ چاری سعودی سیول ایویشن کے جانب سے گیارہ ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کے آنے کی پبندی ختم کی جانے کے حوالے سے تمام فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو مسافروں کو لانے کے لیے اجازت نامہ چاری کیا گیا ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سیول ایویشن کے جانب سے فضائی سرف سے فراہم کرنے والی کمپنیوں کو جاری سرکلر میں کہا گیا ہے کہ گیارہ ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو مشروط اجازت جاری کر دی گئی ہے جن ممالک سے غیر ملکی مسافروں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں ہمارا چرمنی امریکہ اور دوسرے ممالک شامل ہیں گیارہ ممالک سے آنے والے وہ غیر ملکی جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ شرائط پر پورا نہیں اترتے انہیں لازمی کرنٹینہ کی پابندی کرنا ہوگی واضح ہے سعودی وزارت داخلہ نے دو فروری دوہزار اکیس سے پاکستان انڈیا سمیت بیس ممالک سے سعودی روانے والے غیر ملکیوں پر پابندی آئیت کی تھی جبکہ سعودی شہری سوارتکار اور ان کی فیملی کے علاوہ میڈیکل سٹاف اس پابندی سے مستثنہ تھا وزارت داخلہ کی جانب سے اس ہفتے کو جاری کیے جانے والے علامیوں میں جس پر عمل درامت اتوار سے آج سے کیا جائے گا اس پر مکمل طور پر وہی غیر ملکی فائدہ اٹھا سکیں گے جنہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے یا انہیں کرونا سے صحت یاب ہوئے چھ ماہ سے کم عرصہ ہوا ہے دیگر غیر ملکیوں کو سعودی روانے کے بعد اپنے خرچ پر ہوتل میں کرنٹین نہ کرنا پڑے گا امراض سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے جو لوگ یو اے ای سے کرنٹین کرنے کے بعد جو ہے پاکستان ہیڈیا کے لوگ جیسے اب یو اے ای جا کے کرنٹین کر کے آئیں گے تو ان مسافروں کا صرف منظور شدہ جو لیبارٹریز ہیں اس کا ٹیسٹ ہی قبول ہوگا اس کے لئے حکومت پاکستان نے تمام ایرلائنز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ یو اے ای سے آنے والے مسافروں کا صرف منظور شدہ لیبارٹریز سے کیا گیا کرونا منفی ٹیسٹ قبول کیا جائے گا پاکستان کے ان سی او سی کی جانت سے جاری کیے گئے علامی کے مطابق یو اے ای سے آنے والے مسافروں کا صرف منظور شدہ لیبارٹریز کا کرونا منفی ٹیسٹ قبول کیا جائے گا جبکہ اخلاعوردی کرنے والی ایرلائنز پر بھاری جرمانے آئیت کیا جائیں گے فلپائنی ورکرز کے سعودی عرب جانے پر آردی پابندی ختم کر دی گئی فلپائن میں سعودی سفارت خانے نے کہا کہ فلپائنی ملازمین پر سعودی عرب جانے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق سفارت خانے نے کہا اب پہلے کی طرح فلپائنی ورکر سعودی عرب جا سکتے ہیں اور اس حوالے سے مقامی حکام سے بات چیت ہو گئی ہے سفارت خانے نے بتایا کہ مقامی حکام نے کرونا وائرس ٹیسٹ اور ہوتل کرنٹینہ کے خراجات کے حوالے سے اپنے ملازمین پر سعودی عرب جانے کی آردی پابندی لگائی تھی اس سے پہلے فلپائن میں حکام نے سعودی عرب اپنے شہریوں کو ملازمت پر بھیجنے پر آردی طور پر پابندی لگائی ہے یہ فیصلہ کرونا وائرس ٹیسٹ اور ہوتل کرنٹینہ کی ریپورٹ کے بعد کیا کیا ہے کرونا کے کیسز ایک ہزار ایک سو چھے نیک کیسز مزید چودہ اموال سعودی عرب میں چند دنوں سے کرونا کے نیک کیسز بزہستور ایک ہزار سے زیادہ ہیں ایکٹیف کیسز دس ہزار سے بڑھ گئے سبق نیوز نے وزارت سہت کے جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو چھے نے مریض سامنے آئے جبکہ ایک ہزار دو سو چھوہتر افراد سے حتی آپ ہوئے وزارت سہت کے مطابق جو ہے ہفتے کو جو ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید چودہ مریض چربتے ہیں جس کے بعد مرنے والوں کی اتعداد بڑھ کر سات ہزار تین سو چونتیس ہو گئی ہے سعودی عرب میں کرونا کی ایکٹیو کیسیز کی تعداد دس ہزار تیرہ ہے جن میں سے ایک ہزار تین سو چورانوے مریضوں کی حالت نازک ہے جن کی جو جہے انتہائی نگداج کے یونٹ میں زیر علاج ہیں سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد تین سو پچیس ہے جبکہ ریاض ریجن میں تین سو انیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کتب شمالی میں چاند سے متعلق وائرل ویڈیو حقیقی نہیں جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرہ نے کہا کہ روس اور کینیڈا کے درمیان کتب شمالی سے منصوب چاند سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو حقیقی نہیں جالی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ماجد ابو زہرہ نے بیان میں کہا کہ 36 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس میں چاند سورج گروپ ہونے سے پہلے کورا ارد کے انتہائی قریب نظر آ رہا ہے یہ منظر طریقی کا باعث بن رہا ہے ویڈیو میں چاند افق کے نیچے گم ہو رہا ہے ویڈیو کلپ میں دعویٰ کیا گیا کہ چاند اور سورج کا یہ منظر روس اور کینیڈا کے درمیان کتب شمالی کا ہے یہ ویڈیو کلپ جالی ہے انڈین نرس کو 19 سال تک خدمات انجام دینے پر خراج تحسین اشیرہ نامی علاقے میں واقع صحت کلینکس میں 19 سال تک سورج انجام دینے والی انڈین نرس کو وطن واپس جانے پر خراج تحسین پیچ کیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق اشیرہ کلینک کے عملے سمیت مریضوں اور علاقے کے رہائشوں نے مسکل طور پر انہیں قیمتی تحائف سے نوازا ہے اشیرہ کلینک کے سربراہ رفا علی الاتیبی نے کہا کہ انڈین نرس جیسی مائیکل نے اس کلینک میں 19 سال سرویس کی ہے اپنے کام اخلاص اور اچھے اخلاق کے علاوہ جذبہ خدمت کے باعث وہ رہائشوں میں انتہائی مقبول ہو گئی تھی یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلٹن دیکھے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیر رکھئے گا السلام علیکم